ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لم ومن يضلل فلا هادی لم واشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لم واشدو ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحاء ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطوع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم اما بعد ان اصدق الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدعہ ضلال الضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ خالقِ کائنات کے لیے جلّہ مجدوه الکریم کے لیے خاص ہے درود و سلام حضور سرورِ کونین شفیع المظلمین رحمت للعالمین احمد مجتباب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعات اقدس پر حضراتِ دی وقار سورہِ احزاب کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اے اہلِ بیت تم سے اللہ تعالی رجس ناپاکی کو دور کر دیں وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک اور صاف ستھرہ بنا دیں حضراتِ محترم یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے آج تیرہ تاریخ ہے تو اسی مناسبت سے یہ گفتگو کرنا ضروری ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کی گھر والیاں جنہیں قرآن کریم نے اہلِ بیتِ اطحار کے نام سے موصوم کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے اہلِ بیت کیا ہے اہلِ بیت دو الفاظ کا مجموعہ ہے دو الفاظ کا ایک لفظ ہے اہل اور دوسرا لفظ ہے بیت عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے معنی کو جاننے کے لیے سب سے بہترین سورس لغت اور ڈکشنری ہوا کرتی ہے کہ اس کے معنی کو ڈھونڈا جائیں اور پھر معنی ڈھونڈ کر اس کی اس ترکیب اس لفظ اور اسی استعلاح اور ٹرمنالوجی کی صحیح سمت کا تعیون کیا جا سکتا ہے قاموس اللغہ عربی زبان کی مشہور لغت ہے اور اس میں صاحبِ قاموس نے بڑی اچھی طرح اس کی وضاحت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر لفظِ اہل کسی کام کرنے والے کی طرف منصوب کیا جائے اور کہا جائے اہلُ الْأمر لفظِ اہل اور امر قرآنِ کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اہلُ الْأمر تو اس کا معنی ہوگا کام کرنے والے کام کرنے والے اور اسی طرح اہلکار ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح اہلِ بیعت کا مطلب ہوگا اہلِ خانہ گھر والے اور اسی طرح اہلِ مذہب اگر اہل کی نسبت مذہب کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مخصوص مذہب والے جس مذہب کا ہم نام لے رہے ہیں بات کر رہے ہیں اہلِ مذہب اور اگر اہل کی طرف اہل کی نسبت کسی مرد کی طرف کی جاتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی گھر والی ہم کہتے ہیں نا فلان اس کی اہلیہ ہے وہ اس کی گھر والی ہے کیونکہ اس کی نسبت ایک مخصوص مرد کے ساتھ ہے ہماری جتنی بھی گھر والیاں ہیں ہماری مائیں ہیں ماؤں کی نسبت ہمارے باپ کی طرف ہوتی ہے ہماری جو بیویاں ہیں ہر شخص کی جو بیوی ہے اس کی اس کے خامند کی طرف نسبت ہے اس لیے اس کو اہلیہ کہا جاتا ہے جب اس کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معانی ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی بیویاں آپ کی بیٹیاں داماد یعنی یہ تمام اور پھر آگے اولاد و احفاں وہ ان سے مراد لی جاتی ہے علامہ سبیدی نے تاج العروس میں جو دوسری ڈکشنری ہے لغت ہے اس میں اہل المذہب کا اہل المذہب ٹرمینالوجی اس کی وضاحت کی ہے اہل المذہب کا مطلب ہے دین کے پیروکار اور اس کو ماننے والے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں مذہب اسلام اس کا مطلب ہے اسلام کو ماننے والے ہیں عیسائیت کو ماننے والے یہودیت کو ماننے والے بدزم کو ماننے والے کنفیوشس کو ماننے والے جینمت کو ماننے والے یہ وہ مذہب ہیں جو مختلف ہمارے ہاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور جس طرح بتایا اہل الرجل بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں آدمی کی عورت یعنی اس کی اہلیہ اس کی گھر والی ایک تیسری استعلاح ہے اہلن نبی اہلن نبی یعنی نبی کا اہل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بیویاں نبی کی بیٹیاں نبی کے بیٹے دامات یہ والے قرآن کریم میں لفظ اہل کا استعمال ہوا ہے رب العالمین فرماتے ہیں وَأْمُرُ أَحْلَكَ بِسْخَلَاتِ وَاسْتَوْبِرَ عَلَيْهَا اپنے اہل کو حکم دو نماز کا اپنے اہل کو حکم دو نماز کا اور دوسری آئے جو سورہ احضاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَقْئِرَامُ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں لِيُذْهِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اہلِ بیت کہ تم سے اللہ تعالی ناپاکی کو رجس کو دور کر دیں تمہیں پاک کر دیں اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ نَجِيدٌ قرآنِ کریم میں سورہ حود میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کو مخاطب کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کر کے وحی الہی کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائی ہے اب ان میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے اور حضرت شعیب کا تذکرہ بھی موجود ہے حضرت سالے کا تذکرہ بھی موجود ہے حضرت لوت کا تذکرہ بھی موجود ہے ان میں ایک آیت آپ نے سنی وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو اے گھر والی ہو اور تیسری آیت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب فرشتے آئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آ کر حضرت عبراہیم کے گھر جب بیٹھے قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے حضرت عبراہیم نے ان کے لئے بچڑا بھون کے رکھ دیا انہوں نے نہیں کھایا استفسار پہ معلوم ہوا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے ہیں ساتھ خوشخبری دے کے گئے آپ کی بیوی کو کہ اللہ تعالی آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا وہ کہنے لگی یا وائلت اَعَلِدُ وَأَنَعَجُوز کہ میں جنم دوں گی میں تو بڑی ہوں وَهَذَبْ عَلِي شَيْخَا یہ میرا جو خامد ہے یہ بھی بڑا ہے واقع سے کیا کہنے لگے فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ کہنے لگے اے خاتون اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کیا اللہ کے حکم سے معاملے سے تعجب کرتی ہو حیران ہوتی ہو رحمت اللہ وَبَرَكَاتُهُ اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کی برکتیں ہوں اے اہلِ بیت تمہارے اوپر یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اہلِ بیت کس کو کہا حضرتِ عبراہیم کی بیوی کو اب یہ تین آیات تین مقامات آپ نے سن لیے اس کے بعد اگلی بات یہ کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لفظِ اہل استعمال کیا ہے اپنی عام گفتگو میں وہ کیسے لسان العرب میں جو عربی زبان کی بنیادی بڑی لغت ہے ابن منظور افریقی نے لکھی اس میں مثال بھی دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اَنَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم اَعْطَ الْآَهَلْ حَضَّيْن وَالْعَزْبْ حَضَّن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہل اس کے لیے یعنی وہ شخص جس کی بیوی ہو اس کو آہل کہتے ہیں آہل عربی زبان میں بعد میں تعلیل کی گئی دو حمزے تھے کھڑی زبر تھی دو حمزے ہوئے اور دو حمزوں کو ملا کر ایک بنایا گیا آہل بن گیا جس کی بیوی ہو اس کو آہل کہتے ہیں اور جس کی بیوی نہیں ہوتی اس کو عزب کہتے ہیں عین زا اور با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو حصے مقرر کیے اور جس کی بیوی نہیں اس کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آل اللہ و رسول جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اولاد و احفا ان کے ہم نوا اب یہاں پہ مزید اضافہ کرتا چلوں ایک بڑی اہم بات علامہ جوہری نے اسحال میں لکھا ہے کہ جب اہل و فلان کہا جائے کہ فلان آدمی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہا جائے فلان آدمی اہل و فلان کہ یہ فلان کی اہل ہے یعنی اس کی اس سے شادی ہوئی ہے آپ کو ابتداء میں مفہوم سمجھایا اس کی بیوی کو کہتے ہیں علامہ جوہری فرماتے ہیں اہل و فلان فلان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے یہ اس کی نسبت کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور علامہ راغیب اسوہانی رحمت اللہ علی انہوں نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علی کا قول نکل کیا ہے مفرادات القرآن میں فرماتے ہیں امام جعفر صادق کے حوالے سے اناسو یقولون کہ لوگ یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کے مسلمان سب کے سب مسلمان وہ آل میں آتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس دعوے میں سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں بات بڑی پیاری ہے سمجھنے والی المفرادات میں امام راغی و اسوہانی نے امام جعفر صادق کے حوالے سے لکھا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان آلِ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سچ بھی ہوتا ہے کیونکہ سچ اس وقت ہوگا جب اس کے دین پر کار بند بھی رہے ہیں اور اس کے شرائط رموز کو پورا کر کے اس دین پہ جو چلے گا وہ آلِ رسول کہلائے گا جھوٹے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب نسبت تو کر دیتے ہیں نسبت کر دیتے ہیں لیکن وہ نسبت حقیقی معنوں میں ہوتی نہیں ہے پوری نہیں ہوتی وہ عمل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے حقیقی نسبت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری باتیں بات کر کے ہمارا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم اہلِ بیعت کہیں گے تو اس سے مراد وہ اہلِ خانہ ہوں گے جن پر صدقہ حرام ہے جن پر صدقہ حرام ہے اب صدقہ حرام ہے وہ لوگ کون سے ہیں کتبِ حادیث سے معلوم ہوتا ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ہیں اور نمبر پانچ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نواسے اور نواسیاں ہیں اور نمبر چھے پہ بنو حاشم یا بنو عبد المطلب کے تمام لوگ وہ اہلِ بیعت میں شامل ہیں یہ اتنا بڑا دائرہ ہے اہلِ بیعت کا اب اہلِ بیعت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے آپ نے فرمایا اہلِ بیعت سے محبت کرو ان کا عدب کرو ان کی رسپیکٹ کرو ان کی عزت افضائی کرو اور صحیح مسلم کی حدیث ہے رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي اے مسلمانوں اے لوگوں میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں تمہیں نصیت کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ کہا تین مرتبہ کہا کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں نصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھے سلوک کا اور پھر دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہلِ بیعت کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے وہ دوزخ میں جائے گا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی اس ربِ ذُلجلال کی جس کے قبضہ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ بَيْتٍ أَحَدٌ اِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارُ جو شخص بھی اہلِ بیعت میں سے کسی سے بغض رکھے گا اس سے نفرت کرے گا اس سے دشمنی کرے گا اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے محترم بھائیو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آگے سمجھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب ام المساکین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ازواجِ مطہرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام کی تمام اہلِ بیت میں داخل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت میں شامل ہیں آپ کے گھر والوں میں شامل ہیں اور میرے بھائیوں ساتھ یہ بات مدے نظر رکھئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بعد آپ کو چار بیٹیاں عطا فرمائیں بیٹے عطا فرمائیں جو بیٹیاں عطا فرمائیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے خامد عاص بن ربی ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد تھے پھر اس کے بعد دوسری خاتون دوسری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بیٹی سیدہ امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی ہے اور چوتھی اور آخری بیٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں سے ہوئی ہے اب سمجھئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو بیٹے ہوئے طیب طاہر قاسم یہ بچے سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم یہ سارے بچے شیر خواری کی عمر میں ہی فوت ہو گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی امامہ ان کی بیٹی امامہ یہ وہ خاتون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہے زینب کی بیٹی سے آگے امامہ بیٹی ہوئی ہے ٹھیک اولاد آگے چلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی اللہ تعالی نے سیدہ رقیہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا جو چھ سال کی عمر تک پہنچا تو گھر میں مرگ نے چونچ ماری آنکھ میں لگی بیٹے کی آنکھ میں لگی اور وہ زخم ایسا بنا جس طرح ہمارے ہم وائرل ڈیزیز بن جاتی ہے اس بچے کی موت واقع ہو گئی ٹھیک ہے اب باقی آپ نے ترتیب ساری سن لی کہ آپ کے اہلِ بیعت میں کون کون شامل ہے ہمارا الحمدللہ دائرہ بہت بڑا ہے ہم جلدی کسی کو نہ اسلام کے دائرے سے نکالتے ہیں نہ ادھر سے نکالتے ہیں ہمارے دوستوں نے دائرہ بڑا چھوٹا رکھا ہے تھوڑا سا بندہ کام غلط کرے کہتے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہم الحمدللہ کسی کو دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج نہیں کرتے ہمارا دائرہ اتنا بڑا ہے جس نے دنیا میں سے جس نے بھی آنا ہے وہ اس دائرے میں داخل ہوتا جائے انشاءاللہ آمن پائے گا اسلام کا دائرہ اتنا بڑا ہے اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے فضیلت سنیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی فرماتے ہیں مستدرک علی الصحیحین میں ما جاء لی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جتنی کسرت کے ساتھ فضائل اور روایات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی کسرت کے ساتھ روایتیں بیان نہیں کی گئیں یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں والذی فلق الحب قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا یعنی اللہ رب العالمین کی قسم جس نے انسان کو پیدا فرمایا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اہد کیا تھا کیا اہد کیا تھا کہ مجھ سے جو محبت کرے گا مومن محبت کرے گا اور مجھ سے جو بغض رکھے گا نفرت رکھے گا وہ منافق ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا میرے بھائیوں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ پہلے صحابی جو اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے آخری صحابی حضرت تفیل رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے ہمارا عقیدہ ہے یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساران میں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں آپ کے رفاقہ میں شامل ہیں آپ کے جانشینوں میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ پیار کرنا میرے بھائیوں مسلمانوں کا حقیقی معنوں میں اپنے ایمان کا اظہار ہے اپنے ایمان کا نمونہ پیش کرنا ہے ان سے محبت کا اظہار فرما کر کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے ایمان کو نمونہ بنا کے پیش کیا ہے کس طرح پیش کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقْدِ اہتَدَوُوا فَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو صحابہ کا ایمان نمونہ بنا کے پیش کیا ہے اس لیے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمام صحابہ یہ آپ کے جانشین یہ آپ کے رفقہ یہ آپ کے دوست یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے درخت کی آبیاری کے لیے اپنا مال بھی خرچ کیا اپنی جاننے بھی صرف کی اپنا خون بھی دیا ہے تب اسلام کا درخت تناور بنا ہے اس لیے بھائیو ان صحابہ ایک ارام سے محبت کرنی چاہیے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی حارون من موسی اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت تمہارا تعلق میرے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں جام تنوی کی حدیث ہے بڑی اہم حدیث آپ نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی کی محبت اتنی گہری اتنا مان اور اتنا بھروسہ کہا جس کی نسبت دوستی کے حوالے سے میرے ساتھ ہے میرے علی کی بھی اسی کے ساتھ اسی طرح ہی نسبت اور دوستی ہوگی من کنتو مولا فعلی مولا اور پھر میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو بات کہی علی خود بیان کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے آگے بھی حضرت حسن اور حضرت فاطمہ کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے حضور قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لئے چار زانوں ہو کے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھے گا قَالَ قَيْسٌ فَفِيهِمْ نَزَلَتْ قَيْس بن ثابت فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں سورہ حج کی آیت نازل ہوئی ہے حَذَانِ خُسْمَا نِخْتَسَمُوا فِي رَبِّهِمْ کہ یہ ہیں وہ دو لوگ یہ وہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا اور جھگڑا کب کیا میدانِ بدر کے روز انہوں نے جھگڑا کیا تھا کیسا جھگڑا کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت عبیدہ بن حارس دکلے تھے دعوت مبارزت دینے کے لیے کفار کا مقابلہ کیا اور انہوں نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں شہبہ بن ربیہ عطبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ ان سے مقابلہ کر کے ان کو قتل کیا تو قرآن کریم کی آیت انہی کے حوالے سے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز ہوگا میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ خسومہ پیش کروں گا کہ میں وہ شخص ہوں یقینی بات ہے کہ جس شخص کو حبیبِ قبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست کہا ہو اور بمنسلتی حارون عمی موسیٰ کہا ہو اور جس شخص کو حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز علم پکڑایا ہو میرے بھائیوں وہ شخص کس طرح جنت کی حق داری کے علاوہ کوئی اور حق حاصل کر سکتا ہے میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دامات کو اللہ رب العالمین نے اولاد بھی اتا فرمائی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اللہ نے اولاد اتا فرمائی پہلا بیٹا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا ہے حضرت علی آپ ان کی طبیعت سے واقف ہیں جنگِ بدر لڑی اہت لڑی احضاب لڑی خیبر لڑی جنگی جلالی طبیعت جنگ جو فاتِ خیبر کہنے لگے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے کیا نام رکھا حرب حرب کا معنی کیا ہے جنگ کیا نام رکھا حرب آپ نے فرمایا بلی الحسن اس کا نام کیا ہوگا حسن ہوگا تو کیا نام رکھا حسن رکھ دیا اللہ نے دوسرا بیٹا تا فرمایا کہا کیا نام رکھا کہنے لگے حرب کہنے لگے بلی الحسین اس کا نام حسین رکھا اللہ نے تیسرا بیٹا تا فرمایا کیا نام رکھا کہا جی حرب کہا اس کا نام محسن رکھ دیا تینوں کا جو مادہ ہے وہ حسن ہے حسن بھی حسین بھی اور محسن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے کہنے پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان تینوں بچوں کے نام رکھے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے بطن سے ہے اب بھائیو یہ حسن وہ حسن ہے کیسے صحابیہ رسول بچے تھے مدنی زندگی میں ان کی پیدائش ہوئی ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا پیار ہے سیدنا بروا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں روئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا والحسن بن علی 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 عاتقہ اور حسن بن علی آپ کے کندوں پہ چڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم انی احبوہو اے اللہ میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں سی بخاری کی حدیث ہے فاہبہو اے اللہ تو بھی اس بچے کو اپنا محبوب بنا لے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے تو بھائیو ان کو دشمن بنا کے پیش کیا ہے سیدنا امیر معاویہ جن کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے معاویہ بیان کرتے ہیں روائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا مسخ لسانہ آپ اس کی زبان چوس رہے ہیں یا ہونڈ چوس رہے ہیں یعنی الحسن بن علی صلوات اللہ علی یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یا زبان چوس رہے ہیں یا ہونڈ چوس رہے ہیں اور کیا ہوا فرمایا وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذِّبَ لِسَانَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسْغَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان کو جس ہونڈ کو نبوت والے ہونڈوں نے چوما ہو اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں جھو سکتی یہ اعزاز حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور صحابی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک دن ہم کتنے لوگ تھے کُنَّا عِندَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فجال حسن بن علی حسن بن علی آئے اور حسن بن علی آ کر یحبو حَتَّا سُعِدَ عَلَى صُدْرِهِ آپ کے ساتھ گسٹتے رہے اور حتیٰ کہ آپ کے سینہ اثر پر چڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پر چڑے کون حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ چڑے اور صحابی بیان کرتے ہیں فَبْتَدَرُنَاهُ لِنَأْخُدَهُ ہم نے جلدی کی بچہ ہے پکڑیں آپ سے دور کریں آپ کی توہین ہو رہی ہوگی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی ابنی یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے کیا اس نے کیا تھا اوپر چڑھ کر آپ کے جسم اثر پر پیشاب کر دیا تھا پیشاب کر دیا صحابی پکڑنے لگے جلدی کرنے لگے فرمایا نہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے جس طرح ہمارے بچے ہمارے ساتھ کرتے ہیں رسالت اطھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اپنے جسم پہ بہا دیا یہ آپ کی محبت کا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حسن اور حسین دونوں آتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں حدیث آپ نے سنی ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران اگر آپ نے اپنے بھائی کو یہ بھی کہہ دیا خموش ہو جو یہ بھی لگو بات ہے آئے اور ساتھ لڑ کھڑا رہے ہیں آپ ممبر سے اترے آپ نے ان کو ایک کو پکڑ کر ادھر لگا لیا ایک کو پکڑ کر ادھر لگا لیا ساتھ ہی فرمایا مالو اولاد فتنہ ہیں میں نے اس لیے ان کو پکڑا ہے کہیں میرے بچے گر نہ جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں آپ دیکھئے یہ بات کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے جا رہے ہیں اکٹھے جا رہے ہیں بھئی دنیا کہتی ہے ان کا صحابہ کا اپس میں پیار نہیں تھا پیار کا انداز دیکھئے ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے جا رہے ہیں راستے میں حسن کو دیکھا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا دیکھ کے کہتے ہیں علی کو علی یہ بچہ تیرے ساتھ نہیں اپنے نانا کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے آپ کی فرینکنس تھی دوستی تھی پیار تھا علی کابو بکر کا تو کہنے لگے اس کے ساتھ پیار اس وجہ سے نہیں تیرا ہے پیار اس وجہ سے ہے اس کی شباحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑا اپنے کندے پہ اسی طرح سوار کر لیا جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہنے لگے آج اسی سنت کو پورا کرنا ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کندوں پر اپنے بچوں کو اٹھایا ہے میں بھی ابو بکر بھی اس بچے کو ادھر کندوں پہ اٹھاتا ہوں اور میرے بھائیوں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا حسین منی یہ علی بن مرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسین جس نے اس سے محبت کی اللہ تعالی اس سے محبت کرے اور جس نے اس سے بغض کیا اللہ اس سے بغض رکھے حسین سبتم من الاسبات حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا اور یہ دونوں بھائی ان کی فضیلت دیکھئے کتنی فضیلت ہے ایک دن آپ علیہ السلام بیٹھیں بیٹھے یا کہتے ہیں آج وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور اس نے آکے کہا ہے آکے خوشخبری دی ہے اَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَحْلِ الْجَنَّةِ کہ فاطمہ جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی وَأَنَّ الْحَسَنَةَ وَالْحُسَيْنَةَ سَيِّدَةَ شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ اور حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے میرے محترم بھائیوں میرا عقیدہ یہ ہے آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے یہاں پہ ساتھ ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے جنت میں دو نوجوان عمر کے انبیاء بھی جائیں گے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک یحیٰ علیہ السلام ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک حضرت یحیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد ہیں حدیث میں تخصیص موجود ہے یہ انبیاء ہیں ان کے علاوہ پوری جتنے بھی لوگ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار اللہ تعالیٰ وہ سرداری عطا فرمائیں گے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں بھائی کیسا پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے اور بھئی بچے کو کوئی سونگتا ہے آپ سونگ کے فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے ہما روئی حانتا یا فی الدنیا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوشبو آسل کیا کرتے ہیں یہ میرے بھائیوں یہ فضیلت ہے یہ فضیلت بیان کیا کرو یہ فضیلت عظمت بیان کرو لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسوں کی عظمت کتنی زیادہ تھی اور حضرت حسن کے حوالے سے آپ نے فرمایا ابنی حادہ سیدن آپ نے میرے بھائیوں اکثر حضرت حسین کے فضائل تو سنے ہیں آپ یہاں پہ بھی سن رہے ہیں ساتھ آپ نے حضرت حسن کے والے سے بہت کم باتیں سنی اور شاید آپ میں سے اکثر کو یہ بھی نہیں پتا حضرت حسن بڑے بیٹے تھے اور ان کا سنے وفات کیا ہے یہ بھی علم نہیں ہے ان کی وفات کیسے ہوئی اکثر کو نہیں پتا اور بھائی وہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیدار کرنا وہ حضرت حسن کو نصیب ہوا ہے حضرت حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے اب حضرت حسن کے حوالے سے سنیے حدیث آپ نے فرمایا ابنی حادہ سیدن حسن کے حوالے سے میرا یہ بیٹا سردار ہوگا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُسْلِحَ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور این ممکن ہے اللہ رب العالمین میرے اس بچے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح نصیب فرما دیں گے تاریخ نے ثابت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں میں قیادت کے حوالے سے ایک رخنا سا پڑا تھا مسائل بنے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے باپ کے بعد چھ مہینے خلافت سنبھالی ہے مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ خلیفہ بھی رہے خلافت سنبھالی ہے اور اس وقت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے شام کے علاقہ میں شام آج کا شام نہیں تھا اس میں شام آج کا بھی شامل تھا فلسطین بھی تھا اردن بھی تھا لبنان بھی تھا یہ پورا جو ایریا ہے جو مشرق وستاقہ یہ سارا شام کہلاتا تھا اس کے حکمران تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے خلافت و حکومت سے دستبردار ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ممبر پہ بٹھا دیا کہ یہاں پہ میرے باپ بھی اور نانا بھی بیٹھا کر دیتے ہیں میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور امیر معاویہ حضرت حسن کی اس دستبرداری کے بعد اکتالیس حجری سے لے کر ساٹھ حجری تک بیس سال حکمران رہے بیس سال اور اس سے پہلے چالیس سے پہلے بیس سال گورنر رہے چالیس سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی میرے بھائیوں یہاں سے آگے کوئی موضوع بنا کر انشاءاللہ اگلے جمعہ بات کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام سے اہل بیت اطحار سے اللہ محبت نصیب فرما اے اللہ کریم ہمیں بھی انہیں محبوب ان کے محبوب میں شامل کر لے اے اللہ ہم ان سے محبت کا اعلان کرتے ہیں اللہ تو بھی ہم سے پیار فیضہ فرما لے وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین